السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ من يہده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذی خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبدت منهما رجالا کثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساعدون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یسلح لکم معمالكم ویغفر لکم ظلوبكم ومن يطع اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فعن خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر نومور محدثاتها وکل محدثة بدع وکل بدع ظلالة وکل ظلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تؤمنون باللہ وقال تعالی فی مقام ناخد وَلَا تَجِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ محترم علماء کرام اس مسجد کے محترم ذمہ داران جائپور کی جماعت اہل حدیث کے محترم ذمہ داران محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں بردانشین ماو اور بہنوں پیارے بچوں ہمارے بڑے ہی مخلص دوست اور بڑی علمی اور فاضل شخصیت شیخ شعب مدنی حفظ اللہ کی زبانی ابھی آپ نے اخلاق حسنہ کی اہمیت اور فضیرت پر مختصر لیکن بہت جامع خطاب سنا اللہ ہم سب کو اپنے اخلاق اور سوارنے کی توفیق عطا فرمائے میرے لئے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج جائپور کی اس مسجد میں مسجد توحید میں آج آپ کے سامنے بڑے اہم موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے موضوع ہے دور حاضر میں ہماری ذمہ داری سب سے پہلے تو ہم اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ ہم ہیں کون بھئی ہم مسلمان ہیں ہمارے پاس دنیا کی وہ دولت ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے ایمان کی دولت ہے توحید کی دولت دنیا کے بڑے بڑے عرب پتی کھرب پتی وہ ایک اس موحید کی برابری نہیں کر سکتے جس کے پاس رہنے کو ڈھنکا مکام نہ ہو پہننے کو ڈھنکے کپڑے نہ ہو میعار زندگی بہت بلند نہ ہو مگر اگر اس کے پاس ایمان ہے اس کے پاس توحید ہے تو اس مشرق سے بہتر ہے جو بلڈنگوں میں دادے آج دیتا ہے اور یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے اس کا اندازہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے نہیں جا سکے جو کفر کی حالت میں مر گئے جو شرقی حالت میں مر گئے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر دے کر کہ اللہ کی عذاب سے بچنا چاہیں اللہ فرماتا ہے فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِنْ أَرْضِ ذَهَبَا زمین بھر کے سونا دے کر کہ بھی تم اللہ کی عذاب سے نہیں بچ سکتے کیونکہ تمہارے پاس توحید نہیں ہے تمہارے پاس ایمان نہیں ہے تمہارے پاس اسلام نہیں ہے ہم مسلمان ہیں میرے بھائیو ہم اہلِ توحید ہیں ہم لا الہ الا اللہ پرنے والی قوم ہیں ہم اللہ کے پیارے نبی اور آخری نبی کی امت ہیں اللہ نے ہمیں اس دنیا میں ایک مقام دیا ایک ویلو دی ہے مسلمانوں تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو تمہیں لوگوں کے لئے نکالا گیا ہے تم وجود میں آئے ہو انسانیت کو کچھ دینے کے لئے مانوطہ کو کچھ دینے کے لئے انسانیت کو سچائی کا راستہ بتانے کے لئے انسانیت کو اللہ تبارک و تعالی کی صحیح معرفت دینے کے لئے تم دنیا میں بھیجے گئے ہو تمہارا کام ہے نیکیوں کو پھیلانا اچھائیوں کو پھیلانا و تنہونا منکر اور برائیوں سے دنیا کو روکنا تمہاری خاص بات یہ ہے کہ تم اللہ کے اوپر ایمان بکتے ہو ہم مسلمان ہیں میرے بھائی اور دنیا میں ہمیں جو عزت ملی وہ اسلام کے ذریعے کے لئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ و تعالیٰ نو کا ایک قول ہے وہ ہم سب کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہے حضرت عمر کہا کرتے تھے اعزل اللہ بالاسلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی عزت دی ہے جو بھی آنر دیا ہے جو بھی سمان دیا ہے دنیا میں وہ اسلام کے ذریعے دیا ہے اعزل اللہ بالاسلام اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے فَمَحْمَدْ تَغَيْنَ الْعِزَّتَ فِي غَيْرِهِ عَذَلَّنَ اللَّهِ اور جب ہم اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز کے ذریعے عزت تلاش کریں گے سمان تلاش کریں گے آنر اور رسپیکٹ تلاش کریں گے تو ہم دنیا میں زلیل ہو جائیں گے ہماری عزت ختم ہو جائے گی ہم دنیا سے ہماری ویلو ختم ہو جائے گی ویلو لس ہو جائیں گے ہم میننگ لس ہو جائیں گے تو سب سے پہلے تو ہم اپنے مقام کو جانیں کہ ہم مسلمان ہیں اسلام والے ہیں ایمان والے ہیں لیکن اب موجودہ دور میں خاص طور سے ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ ظاہر ہے کہ بڑے پریشان کن ہیں بڑی تاریکیاں نظر آ رہی ہیں بڑے اندھیرے نظر آ رہے ہیں مسلمان اس وقت ہر طرف سے صرف نگیٹیو خبریں سن رہا ہیں ایک قسم کا ڈر ایک قسم کی دہشت ایک قسم کی مایوسی اس کے دماغ پر چھائی ہو سوال یہ ہے کہ کیا واقعی میں ہمارے سامنے کوئی ویزن نہیں ہے ہمارے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے نہیں میرے بھائیو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہمارے نبی نے ہمیں جو دین دیا ہے جو اسلام دیا ہے وہ چودہ سو سال پہلے بھی اتنا ہی پریکٹیکل تھا جتنا دو ہزار اکیس کے اندر پریکٹیکل ہے دو ہزار بائیس کے اندر پریکٹیکل ہے وہ دین کل بھی دنیا کے لیے راہ نجات تھا اور آج بھی راہ نجات ہے اس دین پر چلنے والا کبھی اندھیرے میں نہیں رہ سکتا وہ دین ہمیں ایک ویزن دیتا ہے ایک راستہ دیتا ہے اس دین پر چلنے والا ٹھوکر نہیں کھا سکتا اللہ کے پیارے نبی فرماتے تھے اِنِّي قَدْ تَرَقْتُكُمْ عَلَى الْبَيْدَاءِ لَيْلُهَاكَ نَحَارِهَا اے مسلمانوں میں تم کو ایسے راستے پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں میں تم کو ایسا دین دے کر کے جا رہا ہوں ایسا منحج دے کر کے جا رہا ہوں ایسا عقیدہ دے کر کے جا رہا ہوں ایسی لائپ شٹائل دے کر جا رہا ہوں ایسی زندگی گزارنے کا طریقہ دے کر جا رہا ہوں لَيْلُهَاكَ نَحَارِهَا جو اتنا روشن ہے اتنا برائٹ ہے اتنا اس کے اندر اتنی روشنی ہے کہ رات بھی دن کی طرح ہے رات ہو یا دن ہو میرے دین پر چلنا تمہارے میں بلکل آسان ہے میرے دین پر چلنے والا کبھی اندھیرے میں نہیں رہے گا تو ہم اور آپ اگر مسلمان ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہمارے سامنے ویزن نہ ہو اگر ہمیں ویزن نہیں مل رہا ہے ہمیں راستہ نہیں سجھائی دے رہا ہے یہ ہماری کوتہ ہی ہے اب آئیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں مشکلات تو ہیں اور ہمارے ملک کے حالات واقعی میں بہت خراب ہیں جس طریقے کی نیوز آ رہی ہے جس طریقے کی خبریں آ رہی ہیں پریشانی تو ہے مگر یہ پریشانی کوئی نئی نہیں ہے یہ پریشانی نبی کے اوپر بھی آئی ہے یہ پریشانی سہادہ کے اوپر بھی آئی ہے یعنی آپ غور کریں ایسے بھی حالات آئے کہ نبی کے سامنے امار اور امار کے والد اور امار کی ماں ستائے جا رہے ہیں اور نبی اس سے دادہ کچھ نہیں کہہ پا رہا ہے کہ صبرنگیہ آلہ یاسر اے یاسر کے گھر والو تم صبر سے کام لو انہ موئدکم الجنہ تم سے جنت میں ملاقات ہوگی نبی کے اوپر ایسے بھی حالات آئے کہ اللہ کے پیارے نبی کے پورے خاندان کا تین سال تک بائیکوٹ کیا گیا پورے مکہ میں آناج کا گلے کا راشن کا قافلہ آتا ہے پورا مکہ آناج کھا رہا ہے پورا مکہ کھانے پینے کی جیزیں خرید رہا ہے محمد الرسول اللہ کے گھر والے نہیں دے سکتے بچوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں عورتوں کے بلکنے کی آوازیں آتی ہیں مگر ان ظالموں اور ان بے رحموں کے دل میں ذرہ برابر رحمی آیا ہے تین سال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر اور خاندان والوں نے یہ تقریب صحیح ہے میرے بھائی اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں سجدے کی حالت میں ایک ظالم آتا ہے اور آپ کی گردن کے اوپر اوٹنی کی اوجڑی یا اوٹنی کی بچہ دانی لاکھے رکھ دیتا ہے گندگی اور نجاست لاکھے رکھ دیتا ہے اللہ کے پیارے نبی سجدے سے سر نہیں کھا پا رہے ہیں گزوے بدر میں گزوے اہت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو زخمی کیا گیا آپ کے دانت توڑے گئے آپ کا چہرہ لہو سے تر ہو گیا یہ دور بھی نبی نے دیکھا ہے تائف کی وادیوں میں میرے نبی پر پتھر برسائے گے خون رس رس کر کے میرے نبی کے پیروں میں جم گیا وہ دور بھی دیکھا ہے میرے نبی نے میرے نبی کے صحابہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں سی بخاری کے الفاظ ہیں ایک مرتبہ حضرت خباب اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی اللہ کی مدد کب آئے گی ہمیں مارا جا رہا ہے ہمیں پیٹا جا رہا ہے ہم پریشان ہیں ہم زلین اللہ کی مدد کب آئے گی اللہ کے پیارے نبی نے کیا جواب دیا کہا کہ اے خباب تم سے پہلے ایسی قومیں بھی گزری ہیں ایسے لوگ بھی گزری ہیں کہ آرے سے ان کو چیر دیا گیا زمین میں گڑا کھوٹ کر کے ان کو ڈالا گیا اور ان کے سر پر آرہ چلا کر کے ان کو چیر دیا گیا لوہے کی کنگی سے ان کے بدن کے گوشت کو ادھیر دیا گیا وَمَا يَسُدَّهُ ذَلِكَ عَنْدِينِهِ مگر اسلام سے وہ نہیں ہٹا وہ دین سے نہیں ہٹا یہ تو ان کی بات ہو رہی ہے جو دین پر قائم تھے ہماری تو ایک بڑی تعداد آئی دین سے دور ہے میرے بھائی ہمارا ایمان تو کمزور ہے ہمارا عمل تو کمزور ہے ہمارے عقیدوں میں خرابیاں ہیں تو اگر آج برے حالات ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ بات یاد رکھیں کہ یہ پریشانیاں اور یہ برے حالات کوئی نئے نہیں ہیں اہل ایمان کی تاریخ میں یہ دور آیا ہے نبی موجود ہیں نبی کے صحابہ جو اس امت کے سب سے بہترین لوگ تھے اپنے دور کے بلکہ ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ کے نبیوں کے بعد اس روح زمین پر سب سے مقدس اگر کوئی جماعت ہے تو وہ صحابہ کی جماعت ہے اللہ نے کسی نبی کو ایسے ساتھی نہیں دیئے جیسے ساتھی ہمارے نبی کو ملے نبی موجود ہیں نبی کے صحابہ موجود ہیں اور اہد کی لڑائی میں جیتی ہوئی جنگ صحابہ آ گئے ستر کے قریب صحابہ شہید ہو گئے نبی اکرم زخمی ہوئے قرآن کریم اس واقعے پر قرآن کریم میں اللہ تعالی نے رمارک کرتے ہوئے تفسرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابُكُمْ کہ اے مسلمانوں تکلیف تو پہنچی ہے تمہیں درد تمہیں ہوا ہے تمہارے نبی کو تکلیف ہوئی ہے مگر تم غمگین نہ ہونا تم پریشان نہ ہونا جو تمہیں مسیبتیں پہنچی ہیں اس پر بھی پریشان مت ہونا اور جو چیزیں تم سے فوت ہو گئیں تم سے مس ہو گئیں اپنے دشمن پر کامیابی کا جو موقع تمہیں ملا اور مس ہو گیا اس پر بھی تم پریشان مت ہونا اللہ اس کا بہتر بدل دے گا تو ان حالات میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں میں چاہوں گا کہ اپنی بات کو دس پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں ذمہ داریاں زیادہ بھی ہو سکتی ہیں باتیں اور بھی ہو سکتی ہیں مگر میں نختصر ہوں دس پوائنٹس میں اپنی بات کو پورا کروں گا انشاءال سب سے پہلی چیز موجودہ حالات میں جو سب سے ضروری چیز ہے کہ بھائیو ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے کل میں ناغور میں تھا ناغور میں جس مسجد میں میں تھہرا ہوا تھا وہاں اوپر اسکول بھی چلتا ہے اس اسکول کی دیوار پر ایک جملہ لکھا تھا ایک کوٹیشن لکھا تھا لکھا تھا کہ defeat is not when you fall down شکست یہ نہیں ہے کہ آپ گر جائیں آپ اگر گر گئے تو یہ شکست نہیں ہے یہ آپ کی ہار نہیں ہے defeat is not when you fall down defeat is when you refuse to get down ہار تو تب ہے جب آپ اٹھنے کے لئے ہی تیار ہیں بھئی گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اسلامی تاریخ کے ایک ایسے کمانڈر تھے جن کا ریکارڈ تھا انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی جنگ ہاری نہیں تھی ایسے بھی حالات آئے کہ دو لاکھ کی فوج تھی مشرقین کی اور مسلمانوں کی تعداد ماتر دس یا بیس ہزار تھی ایران کی فوج سے جب جنگ ہوئی ایسے حالات بھی تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس حال میں بھی surrender نہیں کیا give up نہیں کیا وہ مایوس نہیں ہو رہے مایوس ہونا یہ مومن کو شعبہ نہیں دیتا یہ مومن کی شان نہیں ہے اِنَّهُ لَا يَيْعَزْمِ الرَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ کبھی مایوس نہ ہونا مایوس اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی مومن نہیں ہوتے یہ تو کافر کا کام ہے لَا تَقْنَتُوا مِ الرَّحْمَتِ اللَّهِ تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا اپنے نبی کی صیرت اٹھا کے دیکھو نبی اکرم نے بڑے نازک مور پر بڑے نازک حالات میں بھی مایوسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا ہجرت کا سفر ہے اللہ کے پیارے نبی اپنے یارِ غار حضرتِ ابو بکر صدیق کے ساتھ غارِ سور میں ہے ایک ایسا ٹائم بھی آیا کہ دشمن بالکل غارِ سور کے قریب پہنچ گیا حضرتِ ابو بکر نے گھبراہٹ کے مارے کہا کہ اے اللہ کے رسول دشمن بالکل قریب آ گیا ہے ہو سکتا ہے ہم ارشت ہو جائیں ہو سکتا ہے ہم گردتار ہو جائیں اللہ کے تیارے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ مانا اے ابو بکر گھبراو نہیں اللہ ہمارے ساتھ یہ جملہ ایک مومن کے دل کی پکار ہے کہ اگر ہم اللہ والے ہیں اگر ہم ایمان والے ہیں اللہ ہمارے ساتھ اللہ ہمیں رسوہ نہیں کرے میرے پیارے بھائیو نبیوں کے واقعات آپ قرآن میں دیکھیں حضرتِ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے جا رہے ہیں پیچھے فیرون کا لشکر پیچھا کر رہا ہے سامنے دریہ ہے سامنے پانی ہے اور پیچھے فیرون کا لشکر ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے گبرات کے مارے کا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ اے موسیٰ اب تو ہم گی ربطار ہو جائیں گے پیچھے فیرون ہے سامنے دریہ ہے کہاں جائیں گے کوئی سیکنڈ آفشن نہیں کوئی راستہ نہیں ہے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ایک منان سے جواب دیا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا میرا رب میرے ساتھ ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے جب تک میرا اللہ میرے ساتھ ہے وہ مجھے راستہ دکھائے گا وہ مجھے اندھیرے میں نہیں چھوڑے گا مجھے مایوس نہیں چھوڑے گا ابھی موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ جملہ نکلا اُدھر اللہ نے حکم دیا اَنِزْرِبِّ عَسَاقَ الْبَحْرَىٰ اے موسیٰ تم اپنے عَسَا کو اپنی لاتھی کو سمندر پہ مارو حضرتِ موسیٰ نے اپنے عَسَا کو سمندر پہ مارا فَنْفَجَرَا تو سمندر فٹ گیا اور سمندر کے بیچ میں راستہ بن گیا اور حضرتِ موسیٰ علیہ السلام اس راستے سے اپنے ساتھیوں کو لے کے چلے گئے میرے بھائیو یہ پہلا اصول یاد دھو یہ قاہلی کی چادر اتار دو یہ بزدلی کی چادر اتار دو یہ مایوسی کی چادر اتار دو ہم نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں اور ہمارے نبی پناہ مانتے تھے قاہلی اور بزدلی سے ہمارے نبی پناہ مانتے تھے مایوسی سے اللہ کے پیارے نبی ایک دعا کرتے تھے اللہم اِنی اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسِلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَظَلْعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَتِ الرِّجَادِ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قاہلی سے سستی سے آجزی سے ناکارِ پن سے بزدلی سے یہ مسلمان کی صفات نہیں حالات برے ہیں حالات نیگیٹیو ہیں مگر نیگیٹیوٹی کو پھیلانے کی کوشش مکھو کوشش کرو کہ آپ کے ذریعے نیگیٹیوٹی نہ پھیلے آپ کے ذریعے لوگوں کو ہمت ملے آپ کے ذریعے لوگوں کو حوصلہ ملے اللہ کے نبی جب جنگ کے میدان میں جاتے تھے تو راستہ نہیں بتاتے تھے جانا کہیں صحابہ کو بتاتے تھے کہیں اور جانا ہے پالیسی سے کام لیتے تھے حکمت سے کام لیتے تھے کیوں بھائی اللہ کے پر حروسہ ہے اللہ کے ماننے والے اللہ کے لئے جا رہے ہیں اللہ تعالی ہمارا ساتھ دے گا وہ تمام باتیں اپنی جگہ تھی مگر حکمت اور پالیسی کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کو فیس کیا ہے تو یہ پہلا اس موجودہ حالات میں دور حاضر میں ہماری پہلی ذمہ داری ہم مایوس نہ ہوں ہم زندگی میں کبھی اپنے آپ کو یہ نہ سوچے کہ ہم بے سہارا ہیں ہم اللہ کے ماننے والے اور اللہ کا سہارا ہے انشاءاللہ دوسری چیز ہماری سب سے بڑی پوجی کیا ہے توحید ہے اور توحید کے بغیر ہم دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے حالات کو سدھارنا ہے پہلے عقیدے کو سدھارو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالی کا نظام لاغو ہونا چاہیے دنیا میں اللہ تعالی کا نظام برپا ہونا چاہیے اور وہ ایمان کی بات نہ کریں وہ عقیدے کی بات نہ کریں وہ توحید کی بات نہ کریں وہ جھوٹ بول رہے ہیں وہ دھوکہ دے رہے ہیں وہ فریب دے رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں کی عقائد کی اصلاح کی ہے آج آپ کے اسی راجستان میں آپ کے اسی راجستان میں ایسے ایسے شہر ہیں جہاں ہزاروں نئی لاکھوں کی تعداد میں مسلمان آتا ہے اور غیر اللہ کے داستانے پہ جا کے سر چھکاتا ہے ابھی کل میں ناغور میں تھا میں وہاں کے میں نام بھی نہیں دوں گا ایک شرک کا اڈہ تھا وہاں میں وہاں گیا میں نے دیکھا مسلمان جھک رہا ہے مسلمان سر جھکا رہا ہے مسلمانوں کی عورتیں وہاں دھاگے باند رہی ہیں پتھروں کو چوما جا رہا ہے قبروں کو چوما جا رہا ہے جو دین توحید جس دین کی بنیاد توحید پر ہے جس دین کی پہچان توحید پر ہے میرے بھائی اس دین کا ماننے والا اس اسلام کا ماننے والا توحید سے دور ہے اور پھر وہ یہ شکایت کرتا ہے ہم پریشان کیوں ہیں بھائی تو بنیاد ہی اپنی خود رہے تو تو شرک تو تو توحید سے دور ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایوہاللدین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم و یثبت قضامک Pin اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی تم اللہ کی دین کی مدد کرو گے تم اسلام کی مدد کرو گے تم اسلام کے اوپر چلتے رہو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کریں گا اللہ تبارک و طالعہ تمہاری مدد ضرور کرے گا شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرتے رہو محترم حضرات دوسری ذمہ داری موجودہ حالات میں ہماری یہ ہے کہ ہم توحید کی حفاظت کریں ہم شرک سے بچیں اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کا وعدہ ضرور کیا ہے مگر اس شرک پر کہ ہم توحید پر قائم رہیں گے اللہ تعالیٰ نے سورے لور کے اندر فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِ ارْتَبَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ اللہ تعالیٰ ان کو زمین کا خلیفہ بنائے گا ان کو زمین میں اقتدار عطا فرمائے گا کَمَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جیسے ان کے پہلے کے لوگوں کو اقتدار دیا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِرْتَذَا لَهُمْ اور اللہ تعالیٰ ان کے دین کو دنیا میں غالب کر دے گا وَلَيُبَدِّلَنْهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا اور اللہ تعالیٰ خوف کے بعد اور در کے بعد ان کو امن عطا فرمائے گا شرط کیا ہے شرط یہ ہے یَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيَّا کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے شرک نہیں کریں گے شرک نہیں کریں گے اگر شرک میں ہم مقتلع ہوں گے اللہ کی مدد لیں اللہ نے اپنی مدد کا بادت اٹھا لیا ہے تو آج یہ دوسرا کام ہمیں اور آپ کو کریں گے اپنی اولاد کی اپنے گھر والوں کی عقیدے کی فکر کیجئے ان کے ایمان کی سب سے پہلے فکر کیجئے ان کی توحید کی سب سے پہلے فکر کیجئے آج ہمارے مسلمان گھروں کی لڑکیاں ہمارے مسلمان گھروں کے نوجوان آج ان کو پتا ہی نہیں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں توحید کس کو کہتے ہیں کرسمس کا تہوار آیا یہ بیچارہ اتنا سیکولر ہے اتنا لیبرل ہے یہ سوشل میڈیا پر لوگوں کو کرسمس کی مبارک بات دے رہا ہے کرسمس کا مطلب سمجھتے ہیں کرسمس کی مبارک بات کا مطلب کی آپ سامنے والے کو یہ کس بات کی مبارک بات دے رہے ہیں کہ بھائی تیرا حقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے بیٹے کا جنم ہوا اللہ کے بیٹے سن آف گاڈ کے بیٹے کی پیدائی اس پر میں تجھے مبارک بات دیکھ یہ اتنا بڑا گناہ ہے یہ اتنا خطرنا جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ مریم کے اندر کہتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا یہ تو اتنی خطرناک تم نے بات کہی ہے یہ تو اتنی خطرناک بات ہے کہ زمین پھٹ جائے آسمان پھٹ پڑے اور پہاڑ چور چور ہو کر کے گر جائے اتنی بڑی بات نہیں ہوگی جتنی بڑی اور خطرناک بات یہ ہے کہ رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا اللہ کی نظر نہیں اتنی خطرناک بات اور ہم مبارک بات دے رہے میری کرسمس بیگانی کی شادی میں عبداللہ دیوانا یعنی ہمارے فرنڈ سر کے لیے کوئی کرسچین نہ ہو تو بھی ہم صرف یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم بہت سے کلر ہیں ہم میری کرسمس لکھ رہے ہیں مبارک بات دے نہیں میرے بھائی انسانیت اخلاق حسن سلوک سب اپنی جگہ ہے اور ایمان اور توحید اپنی جگہ ہے ایمان اور توحید میں نو کمپرومائز قل یا ایوہ القافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عبدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عبدون ما اعبد لکن دینکم والیدین اے نبی آپ پیلان کر دیجئے اور کافروں سے یہ کہہ دیجئے کہ میں اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا کہ تمہارے معبود کی میں عبادت کروں اور میرے معبود کی تمہیں باتی طور نہیں توحید کے معاملے میں میں کمپرومائز نہیں کر سکتا آج مسلمان توحید سے دور ہیں مسلمان توحید سے دور ہیں اور خون کے آنسو رونا پڑتا ہے جب ہم مسلمانوں کی بدعقیدگی کے منظر دیکھتے ہیں اپنے شہروں میں اپنے علاقوں اللہ ہم سب کو توحید پر قائم رکھے اور مرتے دم تک اس توحید کی حفاظت کرنے کی طور پر تیسری ذمہ داری ہم مسلمان ہیں ہم خیر امت ہیں ہمیں ایک ڈیوٹی بھی دی گئی تھی اور وہ ڈیوٹی یہ تھی کہ ہمیں اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا تھا سوال آق صحابے اکرام کا مجمع تھا عرفات کا میدان تھا اللہ کے پیارے نبی کا زندگی کا یہ آخری سال وفاق سے دوڑھائی مہینے پہلے آپ نے حج کیا اور اس حج میں آپ نے خدمہ دیا اور اس خدمے میں آپ نے فرمایا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا سوالات صحابے اکرام بیق زبان کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول قد بلگتا وعدیتا ونصحتا آپ نے اللہ کا پیغام ہمیں پہنچا دیا آپ نے ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا اللہ کے پیارے نبی اپنے ان صحابہ سے ایک وعدہ لیتے ہیں ایک ایگریمنٹ لیتے ہیں اللہ کے شاہد الغائب کہ اے لوگو اللہ کا جو دین میں نے آپ کو دیا ہے اب آپ ان کو دے دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں یہ نبی کی وسیعت ہے اور یہ قیامت تک یہ وسیعت قائم رہے گی اللہ کا دین ہمیں ملا ہے اللہ کی امانت ہمیں ملی ہے اس امانت کو ہم نے دوسروں تک پہنچایا کیا نہیں پہنچایا اللہ کیا پوچھا جائے گا مرے باہ آج ہم اس لئے بھی زلیل و خار ہیں دعوت دین کا کام دین کو اپنے بھائیوں تک پہنچانے کا کام ہم نے چھوڑ دیا ہمارے غیر مسلم بھائی ٹھیک ہے نفرت کا ماحول پیدا ہوا ہے مگر سب ابو جہل نہیں ہیں سب ابو لہب نہیں ہیں ارے اللہ تعالیٰ نے تو فیرون جیسے ظالم کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنَا جاؤ اے موسیٰ اور اے حارون جاؤ اور فیرون کو نرمی کے ساتھ حکمت کے ساتھ فیرون کو دعوت دیں اگر آج فیرون کا دور ہے تو ہم موسیٰ کا پیغام لے کے آگے پڑھیں اگر آج نمروت کا دور ہے تو ابراہین کی دعوت ہم لے کے آگے بڑھیں اور آج ابو جہل اور ابو لہب اگر گلی گلی ہیں تو ہم جنابِ محمد الرسول اللہ کا پیغام لے کے آگے پڑھیں میرے بھائیو تو اللہ کیا پوچھا جائے گا ہم غیر مسلموں کے ساتھ رہتے تھے ہمارے محلے میں ہمارے پڑوس میں وہ رہتے تھے ہم ان کے ساتھ دوستی کرتے تھے ان کے ساتھ داروبار کرتے تھے ان کے ساتھ اسکول اور کالیز میں پڑھتے تھے مگر ہم نے ان کو کبھی بتانے کی کوشش نہیں کی اسلام کیا ہے ہم نے ان کو کبھی بتانے کی کوشش نہیں کی قرآن کیا ہے ہم نے کبھی اپنے نبی کی صیرت ان کے سامنے پیش نہیں کی یہ دین کی دعوت کا کام اور اس ملک کے ماحول میں یہ اور ضروری کام گیا اس لئے کہ اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات ہیں یہ پیارے نبی کی مکی زندگی کے حالات سے ملتے جلتے ہیں اور پیارے نبی کی مکی زندگی میں آپ دیکھیں پیارے نبی کا ایک ہی مشن تھا دین کی دعوت کا کام چلتے رہنا چاہئے دعوت کے کام دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے کام سے نہ کبھی آپ تھکے نہ روکے نہ آپ نے کبھی اپنے ہاتھ کو روکا ارے آپ کے اندر تو اتنی تڑپ تھی کہ اللہ تعالیٰ سورہ قہت میں کہتا ہے اے نبی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو کہیں ایسا نہ ہوگی آپ اپنی جان دے دیں آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال لیں یعنی میرے نبی کے اندر اتنی تڑپ تھی اللہ کے بندوں تک اللہ کا دین پہنچانے کے اور میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا اے رسول اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیجئے اگر آپ نے ایسا نہیں کیا آپ نے رسول ہونے کا حقہ نہیں کیا اور آپ یہ کام جب تک کرتے رہیں گے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا جو وعدہ رسول سے تھا وہ وعدہ رسول کی امت سے بھی ہے وہ ہم سے اور آپ سے بھی ہے ہم اللہ کے دین کا کام اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں انشاءاللہ اللہ دشمنوں کے شر سے ہماری حفاظت کرے گا تو یہ تیسرا کام ہے دعوت دین کا کام اس پر ہمیں فوکس کرنا ہے اور دعوت دین میں غیر مسلموں کو بھی دعوت دینے کا کام شامل ہے اور ہمارے دو مسلمان بھائی جو توحید سے دور ہیں جو شرکیہ کاموں میں مقتلہ ہیں جو بیدعات و خرافات میں مقتلہ ہیں ابھی میں ناگور کے قریب ایک گاؤں میں گیا اللہ رو پر بڑی اچھی مسلمانوں کی بستی باسنی اس گاؤں کا نام ہے باسنی خوشاہ لیلاتا ہے وہ صرف ایک برادری کے مسلمان لیتے ہیں ان کو گاڑی کلائی ہوتا ہے دودھ کا کاروبار کرتے ہیں ممبئی من کا کاروبار ہے ایک اچھا ماحول اس گاؤں میں پندرہ سولہ خوبصورت مسجدیں ہیں اللہ نے کروڑوں کی دولت سے نواز آئے مہا کے مرد حضرات کو آپ دیکھیں بہترین کرتہ پائی جامعہ میں عورتیں بہترین برتے میں منبوس نظر آتی ہیں تعلیم بھی اچھی ہے ایجوکیشن بھی اچھی ہے سب اچھا ہے سب ٹھیک ہے مگر وہاں آپ جا کر کے قرآن و حدیث کی بات کریں آپ مسجد میں جا کر کے صرف آمین زور سے بول دیں رفائدین صرف کرنے آپ کو مار دیا جائے گا آپ کو مسجد سے نکال دیا جائے گا مسجد کو دھولا جائے گا یہ حالات ہیں درد اور تڑپ سے دل خون کے آنسو روتا ہے میرے بھائیو کہ آج مسلمان کے پاس سب کچھ ہے اور اس کے پاس صحیح منحج نہیں ہے توحید نہیں ہے رسول اکرم کا طریقہ نہیں ہے تو یہ تڑپ آپ کے اندر بھی ہونی چاہیے آپ صرف افسوس نہ کریں کہ فلاں شرک کر رہا ہے فلاں تو مزاروں پہ سجدے کر رہا ہے ہم نہیں کر صرف افسوس کرنے سے کام نہیں چلے گا آپ اپنی زبان سے اپنے کردار سے جہاں تک ہو سکے لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کیجئے اگر آپ کے ذریعے ایک آدمی کی بھی اصلاح ہو گئی نبی اکرم نے حضرت علی سے فرمایا تھا اے علی اگر تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو ہدایت دے دے تو یہ صرف اونٹوں سے بہتر ہے یہ بہت بڑی دولت ہے تو یہ تیسرا کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے دین کی دعوت کا کام کرنا ہے نمبر چار یہ دور بدلتا ہوا دور ہے نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ٹیکنالوجی کا دور ہے دین کے مسئلے میں جب کوئی کنفوزن آ جائے کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے علماء حق سے سوال کیجئے فَاسْعَلُوا اَحْلَ ذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ علماء سے سوال کرو دین کا علم علماء سے سیکھو جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب دیا ہے قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تم کتابوں میں پڑھ دو تمہیں کوئی دین کا علم نہ ہو تم انٹرنیٹ پر دیکھ لو اللہ نے یہ منصب دیا ہے علماء حق کو اللہ نے فرمایا فَاسْعَلُوا اَحْلَ ذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اِنَّمَا شِفَاعُ الْعِي أَسْوَالُ اگر تمہیں کوئی بات معلوم نہیں ہے تو اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ تم معلوم کرو مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ اپنی منمرضی چلاو اپنے من سے اپنے مسئلے اور اپنی اچھا سے تم عمل کرو علماء سے جڑو علماء سے رابطہ کرو میرے بھائی اور آج ایک ایسے دور میں جبکہ یوٹیوب کے سبسکرائیبر کی تعداد یہ تیہ کر دی ہے کہ کون سا یہ کون غلط ہے جبکہ اس دور میں جبکہ ایک بیان کرنے والا اس بات پر فقر کرتا ہے کہ صاحب مجھے یوٹیوب پر سننے والے دس لاکھ لوگ ہیں لہٰذا میں صحیح ہوں یہ قلت اور قسرت اور سننے اور دیکھنے والوں کی قلت اور قسرت اگر حق کا میعار ہوتی تو نوح علیہ السلام جیسے پیغمبر کے اوپر تو مٹھی بر لوگ ایمان اللہ تھے نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے اور قرآن کہتا ہے وَمَا آمَنَ مَعْهُ إِلَّا قَلِيل نوح علیہ السلام کے اوپر مٹھی بر لوگ ایمان لائے تو کیا نوز باللہ نوح علیہ السلام کی دعوت غلط تھی ان کا طریقہ غلط تھا ان کا منحج غلط تھا جی نہیں غلط وہ لوگ تھے جو نے نوح علیہ السلام کو نہیں مانا میرے بھائیو یوٹیوب اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر ہر وہ چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی ہے آپ پتہ کریں آپ تحقیق کریں علماء حق جنہوں نے مستند طریقے سے علم دین کو سیکھا ہے جنہوں نے مستند علماء سے علم دین سیکھا ہے جن کے علم اور ایمان اور تقویٰ کی گواہی دی گئی ہے ان علماء سے علم حاصل کریں ایک آدمی حدیثوں کے نمبر بتاتا ہے ایک آدمی حوالے دیتا ہے ایک آدمی کی پگڑی بہت لمبی ہے ایک آدمی کی داڑی بہت لمبی ہے ایک آدمی کا چہرہ بہت خوبصورت ہے یہ تمام باتیں حق ہونے کا میعار نہیں ہیں یہ تمام باتیں صحیح ہونے کا میعار نہیں ہیں حدیثوں کے نمبر بتا کر کے بھی آپ کو گمراہ کیا جا سکتا ہے حوالے دیکھ کر کے بھی آپ کو صحابہ سے بدزن کیا جا سکتا ہے اور آج بہت سارے لوگ یہی کام کر رہے ہیں علماء حق سے جنہی ہیں یہ میری چوتھی نصیت کہلیجئے اس کو مشورہ کہلیجئے اس کو تجریز کہلیجئے اور اس کو موجودہ حالات میں ایک ذمہ داری کہلیجئے یہ ہماری چوتھی ذمہ داری ہے کہ ہم علماء حق سے جڑے ہیں میرے بھائی ٹھیک ہے اس کے بعد آئیے نمبر پانچ پانچویں ذمہ داری ہماری یہ ہے فتنوں کا دور ہے فتنوں کا دور ہے ترہ ترہ کے فتنے پیدا ہو رہے ہیں کبھی کوئی جھوٹا نبی پیدا ہو رہا ہے کبھی صحابہ کے خلاف کوئی مہم چڑی جا رہی ہے کبھی محبت اہلِ بیعت کے نام پہ صحابہ اکرام کو برا بھلا کہا جا رہا ہے کبھی عقل اور لوجک کے نام پہ اسلام سے دور کیا جا رہا ہے فتنے کے اس دور میں ہم کیا کریں کس چیز کو اپنائیں اسی کو اپنائیں اسی منحج کو اپنائیں جس منحج کو اللہ کے نبی چھوڑ کے گئے ہیں مانا علیہ وآسحابی نبی نے فرمایا میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلتے رہنا جو منحج صحابہ کا تھا جو منحج صلح صالحین کا تھا اس منحج پر چلئے انشاءاللہ فتنوں سے آپ نجات پائیں اور فتنوں کے اس دور میں ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری دنیا کی فکر کریں صحابہ مصر میں کیا ہو رہا ہے عراق میں کیا ہو رہا ہے سیریا میں کیا ہو رہا ہے ارے بھائی تیرے جیپور میں کیا ہو رہا ہے پہلے تو اس کی چنتہ کر اپنے گھر کی اصلاح نہیں کر رہے اپنے خاندان کی اصلاح نہیں کر رہے اپنے گلی کی اصلاح نہیں کر رہے ہیں اور اس بات میں بڑا غصہ آ رہا ہے صاحب سعودی عرب میں یہ ہو رہا ہے سعودی عرب میں تجھ سے زیادہ علم والے لوگ موجود ہیں تجھ سے زیادہ ان کی ذمہ داری ہے وہاں کی اصلاح کرنے کی وہ اصلاح کریں گے اچھی بات ہے نہیں کریں گے ان کی پکڑ ہوگی تیری پکڑ نہیں ہوگی سعودی عرب میں اگر اصلاح نہیں ہوگی تیری پکڑ جائپور میں اصلاح نہ ہونے پر ہوگی میں ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس دور میں اس فطرے کے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے بہت غور سے سنیے گا یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور یہ حدیث ابو دعوت کے اندر بھی ہے یہ حدیث ترمزی کے اندر بھی ہے اور یہ حدیث مسناد احمد کے اندر بھی ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مسلمانوں اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب لوگوں کو چھلی میں چھان دیا ہے چھلی جانتے ہیں نا بولو بھائی جانتے ہیں نا آپ کیا بھی چھلی بولتے ہیں نا چھلی میں چھان دیا جائے چھلی کا کام کیا ہوتا ہے بھئی میدہ ہے میدے کو آپ نے چھلی میں رکھا تو میدے کے اوپر جتنا کولا ہوگا یا گندگی ہوگی وہ اوپر بچ جائے گی اور جو اصلی میدہ ہوگا وہ نیچے چلائے گا یہی تو ہے چھلی کا کام اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لوگوں کو چھان دیا جائے گا اور جب چھان دیا جائے گا تو چھلی کے اوپر کون لوگ بچیں گے وَتَبْقَهُ سَالَتٌ مِّنَ النَّاسِ کُوڑا کرکٹ ٹائپ کی لوگ بچیں گے کیسے لوگ بچیں گے مَرْ جَبْ اُحُودُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ نہ ان کے وعدے کا کوئی لحاظ ہوگا نہ ان کے وعدے کا کوئی لحاظ ہوگا نہ ان کی امانت کا کوئی خیال ہوگا نہ وہ بات کے پکے ہوں گے نہ زمان کے پکے ہوں گے نہ کردار اچھا ہوگا نہ گفتار اچھی ہوگی وَاخْتَلَفُ اور آپس میں اختلاف کریں گے اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے ہو جائیں گے ایسے یسے یہ دونوں ہاتھ مل کر کے گتھم گتھا ہوگے آپس میں لڑیں گے آپس میں کٹیں گے مریں گے یہ حال ہو جائے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جب یہ دور آ جائے گا تب ہم کیا کریں گے اب نبی کی وسیعت سرو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تَعْفُذُونَ مَا تَعْرِفُونَ وَتَذَرُونَ مَا تُنْكِرُونَ وَتُقْبِلُونَ عَلَىٰ أَمْرِ خَاسَتِكُمْ وَتَذَرُونَ عَمْرَ عَامَتِكُمْ چار وسیعتیں کی اللہ کے رسول پہلی بات جو تم شریعت کی نظر میں جانتے ہو یہ چیز صحیح ہے اس کو فالو کو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر عالم کو سنیں ہر اسکالر کو سنیں بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب میرا منحش صحیح ہے میں تو فلاس آپ کو بھی سنتا ہوں فلاس آپ کو بھی سنتا ہوں میں فرق کر لیتا ہوں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اچھا اتنے قادل ہو گئے آپ فرق کر لیتے ہیں آپ بڑے بڑے علماء جنہوں نے دس سال اپنی زندگیاں مدرسوں میں گزاری بس بس سال تعلیم اور علم دین پر لگائے وہ تو گارنٹی نہیں لے رہے ہیں وہ منع کر رہے ہیں اور یہ چار کتابیں پڑھ کے آیا یہ بولا میں سب کو سنتا ہوں اور میں صحیح باتیں لے لیتا ہوں غلط باتیں اگنور کر لیتا ہوں تجھے کیسے پتا لگا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا پتا کہ دس باتوں میں نو باتیں صحیح تھی اور ایک بات اتنی خطرناک تھی جس نے تیرے ایمان کو خراب کر دیا تیرے عقیدے کو خراب کر دیا تو میرے بھائی اس دور میں جبکہ ہم سب کے پاس تائم کی قلت ہیں وقت کی کمی ہے ہم یہ تیہ کر لیں کہ ہم مستند علماء کو سنیں گے ہم صحیح لوگوں کو سنیں گے اس چکر میں نہ پڑھیں کہ ہم فلاں کو بھی سنیں گے فلاں کو بھی سنیں گے فلاں کو بھی پڑھیں گے اور ہم پڑھ کر کے اور سن کر کے ہم فیصلہ کریں گے کیا صحیح ہے کیا حالت ہے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تأخذون ما تارفون جو شریعت کی نظر میں صحیح ہے take it accept it اس کو لے دو وَتَذَرُونَ مَا تُنْكِعُونَ اور جو چیز تمہیں غلط لگ رہی ہے جو شریعت کے خلاف ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے جو صحابہ کے منحج کے خلاف ہے leave it drop it اس کو چھوڑ دو ختم کرو اس کو نہیں لینا ہے اس کو یہ اصول بنا دو صحیح کو لینا ہے غلط کو نہیں لینا ہے ٹھیک ہے تیسرا اصول وَتُقْبِلُونَ عَلَىٰ أَمْرِ خَاسَتِكُمْ اپنے خاص لوگوں اپنے گھر اپنے پریوار اپنی جماعت اپنے علاقے کے لوگوں پر توجہ دیں وَتَذَرُونَ أَمْرَ عَامَّتِكُمْ اب پوری دنیا کی حال چل لینا بن کر دو وہاں کیا ہو رہا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے وہاں کا حساب آپ سے نہیں ہوگا آپ سے حساب آپ کی اپنی ذات اپنے پریوار اور اپنے گھر والوں کے بارے میں آج کل بہت سارے لوگ ہیں ان کو ایران اور توران کی زیادہ فکر رہتی ہے وہ انٹرنیشنل باتیں زیادہ کرتے ہیں بھائی صاحب کبھی نیشنل باتیں بھی کر لو کبھی ریجنل باتیں بھی کر لو کبھی ریجنل ایشوز پر بھی بات کرو ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے ہم زبان نہیں کھولتے کیوں پتا ہے زبان کھولیں گے پریشانی میں پڑ جائیں گے اور ہم گلوبل اور انٹرنیشنل ایشوز پر ہم باتیں کرتے ہیں میرے بھائیوں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں فتنے کا جب دور آ جائے تو اپنے خاص لوگوں کی اصلاح کرو اور بہت ساری چیزوں کو اپنے گردن اس میں مت پھساؤ وَتَذَرُونَ أَمْرَعَامَتِكُمْ اور عام لوگوں کا کیا معاملہ ہے اس کو چھوڑو اور اسی بات کو اللہ کے نبی ایک دوسری حدیث میں کہتے ہیں جب فتنے کا دور آ جائے تو جو آدمی بیٹھا ہے وہ کھڑے والے سے بہتر ہے جو آدمی چل رہا ہے وہ دورنے والے سے بہتر ہے تو کوشش کرو فتنے کے دور میں اپنی ایکٹیویٹیز کو اپنی اور اپنے پریوار کی تک محدود رکھو سمجھ رہے ہیں تو یہ پانچھویں کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے کہ فتنوں کے اس دور میں ہمیں قرآن و حدیث اور صحابہ کے منحج کو پکڑنا ہے اور اپنی اور اپنے پریوار کے عقیدی اور منحج کی فکر کرنا ہے ٹھیک ہے آگے بلتے ہیں چھٹی چیز دس چیزیں بیان کرنا ہے چار چیزیں بچیے جلدی لی بیان کر دیتے ہیں نمبر چھٹی چیز یہ دنیا دار الاسباب ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے ایک نظام بنایا ہے دنیا اسباب کے تحت چلتی ہے یہاں پیڑ زمین میں بیج بوئیں گے تب پیڑ نکلے گا اور جس چیز کا بیج بوئیں گے اس کا پیڑ نکلے گا ہم آم ہم آم کھانا چاہتے ہیں اور بیج ہم ڈال رہے ہیں ببول کا تو بھائی ببول کا آم بو کر کے ببول کا پیڑ بو کر کے آم تو نہیں کھا سکتا ہے دنیا دار الاسباب ہے میرے بھائی ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارے حالات کو درست کر دے اور ہم کچھ کوشش نہیں کر رہے ہیں ہم اپنی ذات سے اپنے علم سے ہمارے نوجوانوں کو ہے آج ہندوستان میں کتنے مسلمان نوجوان آج بے قصور جیل کی کوٹری میں زندگی برباد ہو رہی ہیں ان کی بیس سال کے بعد ہائی کوٹ کا فیصلہ آتا ہے صاحب یہ تو بے گناہ ہے پولیس اپنے عاروب ثابت نہیں کر سکی بیس سال تو جیل میں چلے گئے بیس سال تو اس کے گھر والوں نے اس زلت کے ساتھ گزارے کہ اس کا بیٹا ٹیروریشت ہے اس کا بھائی ٹیروریشت ہے بیس سال ایک آدمی کے خاندان نے اس کے باپ نے اس کی ماں نے کیسی کیسی تکلیفیں جھیلی وہ بیچارہ بڑا ہو گیا اس کے بچے یتیم رہے بیس سال اس کی بیوی بیس سال بیوہ رہی ہے اور بیس سال کے بعد عدالت کہتی ہے صاحب وہ بے قصور تھا کیوں ہماری کوئی قانونی لڑائی لڑنے والا ہمارے پاس لائیرز نہیں مسلمانوں کے علاقوں میں کرونا کا دور آیا مسلمانوں کے علاقوں میں کرونا کووٹ جب پھیلا لوگ مریضوں کو لے کے دور میں پہلی جو ویو آئی تھی پہلی لہر میں جب تبلیغی جماعت کو بہت ہوا بنایا گیا تھا اس لہر میں مسلمانوں کو گیر مسلم اپنے علاقے میں خسنے نہیں دیتے تھے ہاسپیٹل میں کوئی لیتا نہیں تھا کتنے لوگ علاج کے بڑے بڑے لوگ علاج کی کمی کی وجہ سے مر گئے کیوں بھائی ہمارے پاس دولت کی کمی تو نہیں ہے شادی بیعہ میں اڑانے کے لئے ہمارے پاس کروڑوں ہیں آلہ سے آلہ بیلڈنگ بنانے کے لئے ہمارے پاس کروڑوں ہیں اپنے محلوں میں اپنے علاقوں میں ہمیں ایک دھنک ہاسپیٹل نہیں بنا سکتے میرے بھائیوں ہمیں اپنی ترجیحات بدلنی پڑے گی ملک موجودہ حالات کے تحت ہمیں یہ تیہ کرنا پڑے گا کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے ہماری قوم کی حق میں کیا بہتر ہے اور ہمیں اس تک لینا ہوگا ہمیں وہ کام کرنا پڑے گا اور پھر ہم اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ تو ہمارے حال کی اصلاح کر دے تب اللہ اصلاح کرے گا اللہ نے اصلاح کرنے کا وعدہ کیا ہے مگر جب ہم ایک قدم آگے بڑھائیں اس ملک میں سب ابو جہل جیسے تو نہیں ہیں اس ملک میں عبداللہ ابن اور احطید جیسے لوگ بھی ہیں اللہ کے نبی جب حجرت کے سفر پہ جا رہے تھے آپ نے ایک گیر مسلم کو اپنا گائیڈ بنایا گیر مسلم کو گائیڈ بنایا جو راستہ جانتا تھا اس کو آپ نے گائیڈ بنایا اور آپ نے حجرت کا سفر جو مکہ سے مدینہ کا نارمل روٹ تھا اس روٹ کو چھوڑ کر کے آپ نے سمندر کے ساحل کے قریب کا راستہ اپنایا تو ہمیں اور آپ کو اپنے سماج میں عبداللہ ابن اور احطید جیسے لوگ جو صحیح جو گیر مسلم ایسے گیر مسلم ہیں جو ہمارے ہمدرد ہیں جو انسانیت نواز ہیں جو ظالم نہیں ہیں جو ظلم کے فیور میں نہیں ہیں ایسے لوگوں کو ہمیں قریب کرنے کی ضرورت ہے میرے پاس تو یہ چھٹا کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اسباب کے ساتھ کام کرنا ہے اسباب کو اختیار کرنا ٹھیک ہے ساتھوی چیز کسی بھی قوم کا کیپٹل ہوتے ہیں اس کے نوجوان ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے ہمارا نوجوان جوہ کھیل رہا ہے ہمارا نوجوان ڈرکس میں ہے ہمارا نوجوان سوشل میڈیا پر ایاشی کر رہا ہے ہمارا نوجوان فضول قسم کے گیم کھیل رہا ہے بھائی یہ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس جوانی کا اللہ کو حساب دینا ہے وَشَابُ النَّشَا فِي عبادتِ اللَّهِ اللہ اس نوجوان کو قیامت کے دن عرش کا سایا دے گا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں خزر ہی ہے میرے نوجوان ساتھیوں اپنی جوانی کی حفاظت دوں اپنی جوانی میں اپنے ظاہر اور باطل کو درست کرو اپنے چہرے اور اپنے کپڑے اور اپنے ڈریسنگ سنس اور اپنے فیشن سے زیادہ اپنے دل کی اصلاح پر توجہ دوں قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا اللہ نے فرمایا جس نے اپنے دل کی اصلاح کر لی جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی وہ کامیاب ہے اور جس نے اپنے نفس کو برباد کر دیا وہ ناکام ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اَلَا اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُزْغَتًا انسان کے شریر میں انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے اگر وہ صحیح ہے تو پورا شریر صحیح ہے وہ گڑھ بڑھ ہے تو پورا شریر گڑھ بڑھ ہے وہ کیا ہے وہ چہرہ نہیں ہے وہ چہرہ نہیں ہے وہ انسان کا دل ہے میرے بھائی میری بہنیں میرے نوجوان بھائی آپ سے میری گزاری شیخ یہ اپنی جوانی کو یہ عشق بازی میں یہ دنیا کی فضول حرکتوں میں نہ برباد کریں حرام راستوں میں اپنی جوانی کو برباد نہ کریں اپنی جوانی کے مقصد کو سمجھیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں اور اپنی جوانی کو صحیح جگہ استعمال کریں نمبر آٹھ آٹھویں ذمہ داری جو ہمارے شیخ شعیب مدنی صاحب نے جو بات کہی تھی جو ہمارے امام صاحب نے جو بات کہی تھی کہ بھائی غیر مسلم قرآن بعد میں پڑتا ہے پہلے ہمارا کردار پڑتا ہے پہلے ہمیں پڑتا ہے کہ ہم کیا ہیں میرے نبی نے قرآن بعد میں پڑھ کے سنایا لیکن سچائی کا لوہا پہلے منوالی آپ امانت کا لوہا پہلے منوالی آپ اپنے کردار کا لوہا پہلے منوالی آپ اپنے جانی دشمنوں کو آپ نے معاف کر کے ان کے دل جیت لیا آپ نے جنہوں نے آپ کے اوپر نماز کی حالت میں اوڑنی کی بچہ دانی ڈالی جنہوں نے طائب میں پتھر برسائے جنہوں نے اہد میں زخمی کیا میرے نبی نے سب کو معاف کر دیا ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت مارا بی تو اخلاق کی تلوار سے باہاں آج اس ملک میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے مسلمان پاکستان چلے گا ہے اس ملک میں ان کے لئے کوئی جگہ نہیں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو اس دیش میں رہنے کا کوئی عدیقار نہیں ہے لیکن اسی دیش میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے نہیں صاحب دیش سب کا ہے مسلمان بھی اس میں رہے گا ہندو بھی رہے گا سب رہے گا ہم اپنے کردار سے ایسے لوگوں کا دل جیتے ہیں اور کہنے والے یہ کہیں کہ مسلمان کو کوئی اس ملک سے نکال نہیں سکتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب مکہ چھوڑ کے جانے لگے تو ایک کافر ایک غیر مسلم جس کا نام ابن دغنہ تھا جو ان کا دوست تھا حضرت ابو بکر کا وہ راستے میں ملا اس نے کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہیں حضرت ابو بکر نے کہا اب مکہ میرے کے توحید پر عمل کرنا بہت مشکل ہے اسلام پر عمل کرنا بہت مشکل ہے میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تو ابن دغنہ نے جواب دیا تھا اے ابو بکر آپ کے جیسے لوگ نکالے نہیں جاتے ہیں آپ کے جیسے لوگوں کو کوئی نکال نہیں سکتا ہے آپ کے جیسے آدمی مکہ چھوڑ کے نہیں جا سکتا میں آپ کو نکلنے نہیں دوں گا کیوں اس لئے کہ اے ابو بکر آپ گریبوں کی مدد کرتے ہیں بے سہاروں کا سہارا ہے رشتداروں کے ساتھ بلائی کرتے ہیں مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اللہ آپ جیسے آدمی کو نکالا نہیں جا سکتا ہے میرے بھائیوں آج اب اس پر بھی غور کریں کہ سوشل ورک میں ہم کتنے آگے ہیں آپ یاد رکھیں اس ملک میں جو مسائل ہمارے ہیں وہی مسائل ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے بھی ہیں اگر ہم مہنگائی سے پریشان ہیں ہم غریبی سے پریشان ہیں تو ہمارا غیر مسلم بھائی بھی پریشان ہیں اگر علاج کی کمی سے ہم مر رہے ہیں ہمارا غیر مسلم بھائی بھی مر رہے ہیں آپ مجبوروں کے کام آئیے آپ دکھی لوگوں کے کام آئیے آپ لوگوں کو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلائیے ننگے ہیں ان کو کپڑا پہنائیے بے گھر ہیں ان کو سہارا دیجئے اور پھر دیکھئے لوگ کیسے دل لوگوں کے مائل ہوتے ہیں اسلام کی طرح تو اپنے کردار کے ذریعے اور اپنے اخلاق کے ذریعے آپ لوگوں کو دعوت دیجئے آٹھ چیزیں ہو گئیں دو چیزیں اور بہن کر کے بعد ختم کرتا ہوں نمبر نو نوی ذمہ داری اس ملک میں سیکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ایسی مسجدیں ہیں جہاں پر باقاعدہ بورٹ لگا ہوا ہے یہ فلا فلا مسلک کی مسجد ہے یہاں فلا فلا لوگ نہ آئیں ورنہ ان کے ساتھ سخت کاروائی ہوگی ایک جگہ تو یہاں تک لکا تھا مجھے کسی نے وائٹس ایپ پر بھیجا تھا کہ اس مسجد میں اگر فلا فلا مسلک کے لوگ آئے تو پانچ ہزار روپیہ جرمانہ لگے گا پانچ ہزار روپیہ جرمانہ لگے گا میں نے کہا یہ اچھا امام صاحب کی تنخہ نکالنے کا اچھا طریقہ ہے دو چار دوسرے مسلک کے لوگ آگئے مہینے میں تنخہ کا انتظام ہو گیا کیا ہے یہ بھئی آپس میں لڑ رہے ہیں میڈیا والے جان گئے حکومتیں جان گئے کہ ان کی آپس میں کتنی نائیتفاق کی میں کہتا ہوں ٹھیک ہے ہمارے بیش میں اختلافات ہیں ایشوز ہیں عقیدے کا اختلاف ہے منحج کا اختلاف ہے مگر جب مسئلہ پوری قوم کا آ جائے ہرے ہم تو اتنے بڑے نادان اور بے اوپوس ہیں جب نے پارویومنٹ میں کھڑے ہو کر کہ نہیں کہہ دیا طلاق کا مسئلہ آیا تو ہمارے ہی ایک مسلمان بھائی نے پارویومنٹ میں کھڑے ہو کر کہہ دیا نہیں سلفی لوگ سلفی لوگ تو یہ ہیں سلفی لوگ تو وہ ہیں ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں یہ کہہ دیا لوگو تو یہ وقت جو ہے امت کے ایک ہونے کا ہے میرے بھائی میرے نبی نے ہمیں کلمہ کی بنیاد پر ایک کیا تھا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہمیں ایک کیا تھا اور آج اسی کلمہ کی بنیاد پر ہمیں ایک ہونے کی ضرورت وَلَا تَنَازَعُوا فَتَكْشَلُوا وَتَذْحَبَرِيْحُكُمْ مسلمانوں آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا وہ کھڑ جائے گی تو ہمیں ملی طور پر متحد ہونے کی اور فرقہ واریت سے دور ہونے کی ضرورت ہے جو سماج میں قومن درائیاں ہیں میں جائپور کے اپنے اس مسجد کے امام صاحب سے بھی کہوں گا مسجد حمزہ کے امام صاحب موجود ہے ان سے بھی کہوں گا کہ آپ دوسرے مسلک کے علماء سے ان کی مسجدوں کے عیمہ سے اپنے کانٹیکٹ بنائیے اور جو قومن ایشوز ہیں سماج کے جو قومن مسائل ہیں سماج میں جیسے جہیز اگر جہیز کا رواج ہے تو جہیز کے خلاف مل کر کے مہم چلیں نشے کا رواج ہے نشے کے خلاف مل کر کے ایک ایسا ماحول بھی ہمارے مسلم علاقوں میں بننا چاہیے ایک ایسی کمیٹی بھی بننی چاہیے ایک ایسی تحریک بھی بننی چاہیے کہ جہاں ملی مسائل آئیں ہم سب ایک ہو جائیں اور آخری چیز میرے بھائیو موجودہ حالات میں جو بڑی اہم ہے اور کرنے کی کہ ہمیں اور آپ کو اس ملک اور ملک کے موجودہ حالات میں جو سب سے اہم چیز ہے تعلیم پر ہم توجہ دیں ہمارے نبی کے اوپر قرآن کی پہلی آیت اقراء نازل دیں پڑھو اور آج مسلمان پڑھائی میں سب سے پیچھے میں آپ کو ایک اُبھار رہا ہوں اور آپ کو دعوت بھی دے رہا ہوں کہ دیہار کے اندر ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم ہیں مولانا مطی الرحمن مدنی حفظ اللہ وہ ان کو گورنمنٹ اور بیہار کی طرف سے یونیورسٹی کا پروپوزل ملا ہے اور مطلب گورنمنٹ نے پاس بھی کر دیا ہے اس کو امام بخاری یونیورسٹی اور حکومت نے ایک سال کے اندر ان سے ایک لاکھ اسکوائر فٹ جگہ پر یعنی جو یونیورسٹی کے جو اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں ان کے مطابق امارت مانگی ہے کہ آپ کو ایک لاکھ اسکوائر فٹ پر ان کو امارت بنا کے دینا ہے تو مولانا کے پاس ماشاءاللہ زمین موجود ہے ان کے ٹرشٹ کے پہ بس امارت کو بنانا ہے اور ایک اسکوائر فٹ کا جو خرچ ہے وہ بارہ سو روپیے بنتا ہے تو آپ سب سے میری یہ درد بندانہ اپیل ہے کہ یہ مسلمانوں کی اس ملک میں یونیورسٹی نہ کے برابر ہے جہر مذہب والوں کی پارسی مذہب والوں کی یونیورسٹیز ہیں ہمیں ایک بہترین موقع مل رہا ہے ہم اس میں اپنی صلاحیت کے مطابق جتنا بھی اللہ نے ہم کو نوازہ ہے آپ حضرات اس یونیورسٹی میں ان کے ایکاؤنٹ کی ڈیٹیل وغیرہ بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں آپ ان کے ایکاؤنٹ میں پیسے ڈالیں ان کی مدد کریں آپ تعلیم پر توجہ دیں اور دین کی تعلیم پر بھی توجہ دیں اور دنیا کی تعلیم پر بھی توجہ دیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ڈاکٹر بنیں انجینئر بنیں اور اللہ کو بھول جائے آپ ترقی کریں مگر دین کو برباد کر کے نہیں ایک مسلمان آئی ایس آفیسر بن جائے ایک مسلمان اس ملک کے آلہ تری رہدے پر چلا جائے مگر وہ توحید سے سمجھوتا نہ کرے وہ مسلمان بن کر کے رہے ہم ایسے مسلمان کو چاہے اپنے ایمان اور دین پر قائم رہے آج اب سوس کی بات ہے کالج اور یونیورسٹی میں ہماری لڑکیوں لڑکیاں پڑھتے ہیں اور وہاں کا ماحول اور وہاں کا کلچر اتنا جلدی وہ ایڈاپٹ کر لیتے وہ اپنے دین کو بھول جاتے اپنے دین کی بنیادوں کو بھول جاتے اور ایک اور اہم پیغام میں دینا چاہوں گا ہمارے یہاں لڑکیوں کو پڑھانے پر زور دیا جا رہا ہے ہمارے یہاں لڑکیاں ہائر ایڈیوکیشن حاصل کر رہی ہیں لڑکے نہیں پڑھ رہے ہیں لڑکے صاحب ہائی سکول کر لیا بہت کر لیا انٹر کر لیا لڑکے کاروبار میں آگے لڑکے کامدندے میں آگے لڑکوں کو نہیں پڑھایا جا رہا ہے یہ کو ڈس بیلنس ہے لڑکیوں کو ہم پڑھا رہے ہیں لڑکوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں اس ڈس بیلنس کا بھی بہت برا اثر پڑھ رہا ہے آج مسلمان لڑکیاں گھٹکے کھا کے گھوم رہے ہیں نہ پڑھائی سے مطلب ہے نہ دنیا کی ترکی سے مطلب ہے تو وہ لڑکی جو کالج اور یونیورسٹی میں عالی تعلیم حاصل کرتی ہے وہ مائل ہو جاتی ہے ایک غیر مسلم کی طرف اور اس کے مذہب کو قبول کر لیتی ہے اور اسلام کو چھوڑ دیتی ہے اور مرتب ہو جاتی ہے اس لیے اس دور میں اگر اپنی لڑکیوں کو ارتداد سے بچانا ہے تو لڑکوں کو بھی پڑھانا پڑے گا میرے بھائی یہ ڈس بیلنس ختم کرو اگر عالی تعلیم دینی ہے تو لڑکیوں کو بھی دو اور لڑکوں کو بھی دو اور بنیاد اتنی مضبوط رکھو اپنی بیٹیوں کی اپنی لڑکیوں کی بنیاد اتنی مضبوط رکھو وہ کالج میں چلی جائیں وہ یونیورسٹی میں چلی جائیں ان کا نقاب نہیں اترنا چاہیے ان کا برقہ نہیں اترنا چاہیے اور ان کے دل سے ایمان کی محبت نہیں جانی چاہیے تو تعلیم اور خاص طور سے دین کی تعلیم پر ہم توجہ دیں اللہ تعالی نے قرآن میں ایک عجیب بات بیان فرمائی یَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمَّنِ الْآخِرَتِهُمْ غَافِرُونَ میرے بہت سارے بندے ایسے ہیں جو دنیا کی تو بہت نالج رکھتے ہیں دنیا کا تو بہت علم ہے ان کے پاس مگر آخرت کے معاملے میں زیروں ہیں امام حسن بسری اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ بعض لوگ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ انگلی پر درحم کا سکہ جو چانجی کا سکہ ہوتا ہے وہ انگلی پر رکھ کر کے بتا دیں گے اس کا وزن کتنا ہے اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ چانجی کا سکہ اپنی انگلی پر رکھ کر بتا دیں گے ناکھن پر کے وزن کتنا ہے لیکن دو رکھات نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا یہ آج امام حسن بسری نے جو بات کہی تھی آج کتنے لوگوں پر سٹیک بیٹھتی ہے بڑے قابل ہیں اپنے بزنس کے بڑے ماہر ہیں مگر دین کی جو بیسکس ہیں دین کی جو بنیادی باتیں وہ ان کو نہیں پتا تو دین کا علم بھی حاصل کریں اور دنیا کا علم بھی حاصل کریں تعلیم میں ہم مضبوط نہیں ہوں گے تو اس ملک میں یقیقی پولیٹیکلی تو اب ہمیں اپاہیج بنایا جا چکا ہے اس ملک کی پولیٹیکس میں اب ہمارے لئے زیادہ کچھ نہیں بچائے ہم اپنے آپ کو ایڈوکیشنل کے ذریعے اور ایڈوکیشن کے ذریعے اور معیشت کے ذریعے کاروبار کے ذریعے اپنے آپ کو مضبوط کریں یہی اس ملک کے فیوچر اور اس ملک میں ہمارے بھوش کو یہ چیز مضبوط کرے گی اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں یہ جو دس باتیں ہم نے بیان کی ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توشیق اتا فرمائے اللہ تعالی ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما دے اللہ ہمارے جان و مال کی ہمارے عزت و عبروں کی حفاظت فرمائے اللہ ملک و شریعوں کے شر سے اور فتنہ پروروں کی فتنہ پروری سے اللہ تعالی محفوظ رکھے اللہ اس ملک کا اقتدار ایسے لوگوں کو عطا فرمائے جو عدل و انصاف کے ساتھ اس ملک کو چلا سکیں اللہ اس ملک میں ہم سب کو عزت اور سربندی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توشیق اتا فرمائے اللہ ہم سب کو ہر وائرس سے ہر وبا سے محفوظ رکھے اللہ ہمارے ملک کو ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ رکھے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا میں شکر گزار ہوں اپنے جعوید بھائی کا اور اس مسجد کے تمام ذمہ داروں کا اس مسجد کے امام صاحب کا اور اپنے ان تمام موجوانوں کا جنہوں نے آج اس پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا دعوت دی اور آپ تمام حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ اس پروگرام میں آپ نے شرکت کی اللہ تعالی ہم سب کے اٹھنے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرمائے جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ امام لخاری یونیورسٹی کا جو میں نے تذکرہ کیا ہے اگر آپ لوگ کیش کے طور پر کچھ دینا چاہتے ہیں تو یہاں نماز کے بعد نماز کے بعد یعنی جعوید بھائی ہیں یا اور بھی جو ذمہ دار لوگ ہیں آپ ان کے پاس پیسہ جمع کرنے پھر وہ ایک اٹھا کر کے ان کے ایکاؤنٹ میں ڈال دیں گے وہ ایک اہم ضرورت ہے اور ایسا گولڈن موقع بار بار نہیں ملتا ہے ایک سال کا ٹائم ملا تھا مولانا کو اور اس میں سے میں سمجھتا ہوں کئی مہینے نکل چکے ہیں اور ایک بڑی رقم کی ضرورت ہے تو آپ حضرات اس میں تعاون کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آسانی فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ